اسلام علیکم بھرز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اگر آپ سیمپل آٹو کیٹ سے اپنے پوائنٹس کے سٹیشن آف سیٹ ایلیویشن اور اسٹنگ ناردنگ کی رپورٹر ایکسل میں لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لیں گے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سٹیشن اسٹنگ ناردنگ ایلیویشن آف سیٹ اور ریمارکس میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی ٹوپو کا ڈیٹا ہو سکتا ہے یا آپ کے کوئی ایس بلٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے جو آپ نے سائٹ سے لیا ہے اور آپ کو یہ والا رپورٹ آپ کو رکوائیڈ ہے تو آپ آٹو کیٹ میں ہی اس کو کیسے لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اسے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکیں تو اس کے لئے میں لسپ کا یوز کروں گا یہاں پہ میرے پاس سمپل سی ایک alignment ہے ٹھیک ہے اس پہ کچھ point میں نے draw کیے ہوئے ہیں یہ point آپ یہاں سے جو بھی excel میں آپ کے پاس data ہوگا یہاں پہ آپ جیسے equal لگائیں گے یہاں پہ مقرنیٹ کا format ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پہلے x value کو لینا ہے پھر comma لگانا ہے پھر y value کو لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر comma لگانا ہے اور پھر z value کو لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو double click کر کے in values کو آپ نے copy کر لینا ہے اور copy کر کے آپ نے جب auto pad میں آنا ہے تو یہاں پہ آپ نے home tab میں draw panel میں یہاں پہ یہ multiple point کی option ہے یہاں پہ آپ نے click کر کے یہاں پہ right click کر کے paste کریں گے تو یہ point آپ کے draw ہو جائیں گے میں نے already draw کیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو ابھی سب سے پہلے ہم ان کی report لے کے check کرتے ہیں کہ اس میں report ہم کیسے لیں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دو list کو ہم use کریں گے ایک station offset to point from polyline ہے اور ایک یہ boundary trim کی command ہے تو ان کو بری بری ہم use کر کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا use ہے تو ap سے آپ اس کو load کر سکتے ہیں میں نے already load کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی short command ہے d of اوکے یہاں پہ آپ نے اس کو لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ polyline کو select کرنا ہے اوکے polyline select کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے points کو ایسے select کرنا ہے یہاں پہ آپ کو file save کی option آئے گی file save میں آپ نے یہاں پہ اپنی location set کر لینا ہے اور drawing کو نام دے دینا ہے میں اس کو east north z station offset یہ میں نے اس کو نام دیا ہے یہ file ہماری save ہو گئی ہے یہاں پہ اوکے یہ ابھی ہم نے جو point file بنائی ہے یہاں پہ یہ آ گئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ easting آ گیا ہے northing آ گیا ہے elevation اور chain جبکہ offset اور یہ جو point کی value ہے یہ دونوں value برابر آئی ہیں تو ہمیں یہاں پہ offset چاہیے تو no problem ہم لے سکتے ہیں offset بھی یہاں پہ ابھی جو ہے آپ نے points کو select کرنا ہے select similar کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی value جو ایک دفعہ zero کر دے لی ہیں اوکے ابھی same report کو میں دوبارہ generate کرتا ہوں d of اوکے اور یہاں پہ polyline کو select کرنا ہے اوکے اور ان کو آپ نے drag کر دینا ہے پھر file save کی option آئے گی اوکے اس دفعہ میں اس کو file name جو ہے یہاں پہ میں اس کو true کا نام دے دیتا ہوں true dash اوکے save کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو open کر لیتا ہوں اوکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ابھی offset بھی آ جائے گا sorry ہم دوبارہ check کر لیتے ہیں اس کو d of اوکے polyline کو میں set کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ان کو select کرتا ہوں here اوکے اور ان کو میں جو ہے offset کا نام دے دیتا ہوں offset save file ہماری save ہو گئی ہے یہاں پہ folder میں یہ offset کے نام سے آئی ہے یہاں پہ file open ہو رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے offset یہاں پہ calculator ہو گئے ہیں میرے values کو copy کرتا ہوں اور پہلے والی file تھی ہماری یہ والی اس میں لاکھ میں ان کو paste کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ value paste ہوگی تو ابھی ہمارا یہ ایک report بن گئی ہے یہاں پہ اس report میں جو problem ہے یہاں پہ left side offset ہے ان کے ساتھ minus value نہیں تو minus value کے لئے آپ کو افرٹ کرنی پڑے گی میں آپ دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے آئے یہ ایک report بن گئی ہے یہاں پہ یہ offset آیا تھا اور یہ report چاہی میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پہلے close کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہے ہم نے کام کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ان کی value کو ہم نے zero کیا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں دفعہ undo کرتا ہوں OK اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہم اس میں value آئی ہے نہیں آئی ابھی بھی نہیں آئی ہے میں undo لینی ہے اور اس کو بعد میں کمبائن کریں گے تو ویڈیو تھوڑی lengthy ہو جائے گی آپ لوگ انہیں اس کو skip نہیں کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی step miss کریں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے OK تو یہاں پہ ابھی کیا میں کرتا ہوں یہاں میں poly land رہ کرتا OK OK جور دیا ابھی میں ان lines کو join کر دیتا ہوں یہاں پہ میں join کر دیتا OK ٹھیک ہو گیا یہ ہماری boundary بن کی ہے اب اس boundary کے جو اندر point آ رہے ہیں ان کو ہم نے trim کر نا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میرے پاس ایک کمانڈ ہے boundary trim OK یہ boundary trim ہے اور اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ہوئی ہے پہلے ہم نے یہ boundary یہاں right side پہ create کی ہے پھر ہم left side پہ create کرنی ہے اور ان کو new file میں رائٹ اور left میں رکھ لینے یہاں پہ آل دی میں رکھے ہوئے ہیں یہ ہم اس کو بھاری بھاری ایکس کوٹ کر لیتے ہیں ok d of d of ok یہ ہمارے left side کے point ہے ok ok lhs points ok اور ان کی location ہم نے یہ دینی ہے ok یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے یہاں پہ پہلے lhs کی کوئی نہیں ہے 5 lhs point ok یہ points ہیں ok اب ہی اگر آپ دیکھیں تو same problem اس میں بھی ہے جو ہم نے پہلے face کی ہے ok lhs d of ok یہاں پہ یہ فائل آگئی ہے ہماری یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً 170 پوائنٹ ہے تو ابھی اس کے ساتھ ہمیں آف سیٹ بھی چاہیے یہاں پہ آف سیٹ چاہیے تو سیم پروسیجر ہے جو ہم نے لاس فائل میں کیا ہے میں اس کی ایلیویشن یہاں پہ یہ جو ہے سیلیٹ سیمیلر کرتا ہوں اس کو اور یہاں پہ میں اس کی ایلیویشن جو ہے وہ کو زیرو کر دیتا ہوں یہ زیرو ہو گیا ہے اور سیم ابھی ہم نے پھر کمار دینی ہے ڈی آف اور یہاں پہ میں نے اس آلائنمنٹ کو سیٹ کیا اور یہاں پہ میں نے ان پوائنٹ کو سیٹ کر کے رائٹ کلک کیا ابھی یہ ہمارے لحس کے سٹیشن کا آف سیٹ ہے تو یہاں پہ آلائنمنٹ کو سیٹ کیا ہے اکی سیو یہاں پہ فائل ہماری سیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ لچہ سٹیشن آف سیٹ کے نام سے آئی ہے ہماری پھائی اوکی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیشن آف سیٹ ہمارے پاس آگئے ہیں یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ان کے ساتھ ابھی ہمیں مائنس کی ویلیو چاہیے تو میں یہاں پہ مائنس اے بی ایس اوکی اور اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ویلیوز ہماری ہوگی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی اگر زیرو کا پوائنٹ ہے تو اس کے ساتھ یہ مائنس کی ویلیو نہیں آنی چاہیے یہاں پہ یہ ایک زیرو سینٹر لائن کا ایک ہی پوائنٹ تھا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زیرو کو زیرو ہی رکھا ہے اس نے اوکی تو میں اس کو فیلٹر ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے میں اس کو کوپی کرتا ہوں پیسٹ ویلیو کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہے میں اس کو یہاں سے سیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہمارے ایل ایس کے پوائنٹ تھے یہاں پہ لاتے میں ان کو پیسٹ ویلیو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے آف سیٹ جو ہے لیف سائیڈ کے آف سیٹ کے ساتھ ہمارا یہ آف سیٹ کی ویلیو آگئی ہے اسی طرح بھی جو ہے آپ نے رائٹ سائیڈ کو کرنا ہے رائٹ سائیڈ کو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر وائز ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی پھر میں اس کو مرج کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہماری RHS کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ ہم نے جو ہے دو لیف سائیڈ کی رپورٹ لیئے ہیں ایک لیف سائیڈ پوائنٹ تھے اور بعد میں ہم نے افسیٹ لیئے اسی طرح ہم نے پھر رائٹ سائیڈ کے پوائنٹ لیئے اور پھر اس کے افسیٹ لیئے اب بھی ہم نے یہ جو ہے یہ دو ہمارے پاس جو ہے پوائنٹ فائل بن گئی ہیں ایک یہ RHS کی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک LHS کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک رپورٹ کو LHS RHS کو ٹھیک ہے آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ لائکے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے دوسری فائل میں ٹھیک ہے LHS کو RHS میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رپورٹ ہماری ابھی کمبائن ہو گئی ابھی ہم نے اس کو station wise کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو اوپر text ہے اس کو میں ایک دفعہ کٹ کر دیتا ہوں اوکے اور یہاں پہ یہ جو ہے empty cell ہے ابھی اور یہاں پہ empty row میں نے delete کر دی یہاں پہ آپ نے یہ جو short small as to largest اس پہ آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور اس کو آپ نے ok کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ station wise ابھی short ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کی اپنے heading گرہ لگا دینا ہے تو station کو جو جہاں سے میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اور اس کا میں format change کر دیتا ہوں یہاں پہ custom ok یہاں پہ اس کا format change ہو گیا ہے ok اور یہاں پہ ہمارے پاس heading already بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ heading بنی ہوئی ہے ڈسین اس پہ میں یہاں پہ heading add کر دیتا ہوں ok یہاں پہ یہ جو ہے heading ایڈ ہوگی ہماری یہاں پہ remarks ہے تو ابھی ہم اس کو check کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو کوئی point double تو نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم filter لگاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پاس جو center line کے point ہیں کچھ آ رہے ہیں اس کو ہم check کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ overlap ہے یا نہیں ہے یہاں پہ zero کا ہمارے پاس دو point ہے same challenge کا یہاں پہ ہم اس کو delete کر دیتے ہیں select tag اوکے ابھی ہمیں چاہیے کہ یہ جو minus کے point ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ lhs آ جائے اور جو plus کے point ہے وہاں پہ rhs آ جائے اور جو zero کے point ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ center line آ جائے تو یہاں پہ میں نے excel میں ایک فارمولا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو paste کرتا ہوں اوکے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو drag کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو point minus کے ان کے ساتھ lhs آ گیا اور جو plus کے ان کے ساتھ rhs آ گیا اسی طرح ہمارے پاس اگر center line zero کا point ہوگا تو اس کے پاس ساتھ center line کا ہمارا code آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں اپنے کو اوکے یہاں سے اگر آپ کریں اس کو تو یہاں پہ zero کا point ہے ایک ہی point ہے ہمارے پاس یہ zero کا point ہے اوکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں center line کا code یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہ method تھا اس کا بنانے کا آپ یہ report ایسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا thanks for watching اللہ پیس